انتہائی قابل احترام مہمبران قومی اسمبلی یام سپیکر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے کچھ معروضات پیش کرنے کے لیے وقت دیا سب سے پہلے میں آپ کو اور آپ کے دوست سے اس معزیز ایوان کو اور پوری قوم کو دل کی گھرائیوں سے مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دو ہزار تئیس میں انیس سو تیہتر کے آئین کو بنے ہوئے پچاس سال گزر گئے ہیں اور یہ وہ دستہویز اجناوے سپیکر کہ جس کی تخلیق کے لیے اس وقت کے وزیراعظم مرہوم ظلفکار علی بھٹو صاحب اور پاکستان بھر کے سیاسی اور مذہبی زومہ وہ اپنے تمام تر اختلافات کے باوجود چدید تحفظات کے باوجود وہ اکھٹے ہوئے اور اپنے ذاتی پسند نہ پسند کو ایک طرف کر کے انہوں نے بڑی جانفشانی اور ارک ریزی کے ساتھ یہ آئین بنایا جو پاکستان کی تاریخ میں ایک درخشندہ مثال ہے الحمدللہ اس ہاؤس میں مسلمان بھی بیٹھے ہیں منورٹی سے بھی تعلق میمبران کا وہ بھی بیٹھے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان اس ہی آئین میں درج ہے اور ہمارا اس ملک کا مذہب اسلامی اور ہماری سیاست جمہوری اس آئین نے ہماری مذہبی روایات کے ساتھ ساتھ چاروں صوبوں کو ایک لڑی میں پرو رکھا ہے اور جناب سپیکر یہ ایک بہت عظیم خدمت تھی اس زمانے کے ہمارے زومہ کی جو کہ تاریخ ان کو ہمیشہ سنہر حروف میں یاد رکھے گی اور اسی کی ایک اور کری یہ ہے جناب سپیکر کہ پچھلے سال ہم اپوزیجن بینچرز میں بیٹھے تھے اور مختلف الخیال سیاسی پارٹیوں نے فیصلہ کیا کہ آئین کی روح سے ہم ووٹ اف نو کانفرنز لے کے آئیں گے اور پاکستان کو مشکل ترین حالات سے نجات دلانے کے لیے ان تمام جو ہماری اتحادی جماعتِ اس حکومت میں ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا اپنے تائیں اپنی دماغ اور اپنے دل سے کہ ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے ان سب نے مل کر سیاست کو دعو پہ لگایا تاکہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کا جو نیشنل انٹریسٹ ہے اس کو ہم قائم و دائم رکھ سکیں جنہم سپیکر یہ اسی کے ایک کڑی ہے اور انیس سو اکتر کے سانے نے جنہم سپیکر پوری قوم کے لیے ایک سبق تھا کہ صرف پچیس سال گزرتِ پاکستان کو مارزِ وجود میں آئے ہوئے اور عظیم قربانیوں کے ساتھ میں اس کی تاریخ میں نہیں جا رہا صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کروڑوں مسلمانوں نے تحریک چلائی اور لاکھوں نے شہادت کا جام نوش کیا تب یہ ملک خداداد ملک پاکستان مارزِ وجود میں آیا مگر صرف پچیس سال بعد دو لخت ہو گیا اکتر سے لے کر آج تک ہم نے کتنا سبق سیکھا ہے میرا خیال ہے کہ تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی لیکن اس آئین نے تقسیم جو پاور کی ہے اداروں کے درمیان اس کو واضح کر دیا کہ مکننہ کی یہ اختیارات ہوں گے عدلیہ کے یہ اختیارات ہوں گے اور انتظامیہ کے یہ اختیارات ہوں گے اور ایک ریڈ لائن لگا دی کہ اس کو کوئی عبور نہیں کر سکے گا مگر بعد میں تاریخ کے کیا کیا واقعات ہوئے وہ ہم سب کے سامنے ہیں مگر میں آج جنابی سپیکر آپ کے پاس اور اس معزز ایوان کے سامنے یہ مقدمہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ آج اس آئین کو اس کا سنگین مزاق اڑھائے جا رہا ہے آج اس آئین کے اندر موجود جو مکننہ کے جو اختیارات ہیں جو عدلیہ کے اختیارات ہیں اس کی جنابی سپیکر دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں ایک لادلا کسی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوتا چاہے کتنے بھی اس کے حاضر ہونے کے نوٹس ملتے ہیں اس کو آنن فانن رات کے اندھیرے میں جنابی سپیکر ان کو مختلف عدالتوں سے ایکسٹینشن ملتی ہیں وہ عدلیہ کا مزاق اڑاتا ہے ایک سٹنگ خاتون جج کے بارے میں چند ماہ پہلے اس نے کیا کہا وہ الفاظ زبان پر نہیں آسکتے لیکن کسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا جنابی سپیکر اور حقائق پر مبنی جنابی سپیکر جو مگتمات بنے ہیں پوری قوم نے دیکھا پوری دنیا نے دیکھا اب مجھے بتائیں کہ جب ہم اوپوزیچن میں تھے تو کس طریقے کے ساتھ اوپوزیچن کے زومان ان کے خاندان کے لوگوں کو ان کی وچ ہنٹنگ کی گئی اور کس طرح بددیانتی سے ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے اور ان کو جیلوں میں بچوایا گیا کسی نے نوٹس نہیں لیا کہ ایک اس قوم کی بیٹی کو اگر چاند رات گرفتار کیا جاتا ہے کسی نے نوٹس نہیں لیا ایک قوم کی بیٹی اپنے باپ کو جیل میں ملنے آتی ہے وہیں گرفتار کیا جاتا ہے کسی نے نوٹس نہیں لیا اور آج جنابی سپیکر ایک لادلا وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر وہ تحکمانہ انداز میں تکبر کے ساتھ وہ بات کرتا ہے اور قانون اور آئین کو اس نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے کسی کسی نے نوٹس نہیں لیا جنابی سپیکر یہ ہیں وہ حالات آج جس نے پاکستان کو آج اس نہج پر پہنچا دیا ہے اور یہ وہی لادلا ہے جس نے جنابی سپیکر اسی پارلمنٹ پر دھاوی بولا تھا یہ وہی لادلا ہے جنابی سپیکر جس نے اور اس کے ہواریوں نے سپریم کورٹ کے باہر گندے کپڑے وہاں پر لٹکائے تھے یہ وہی لادلا ہے جس کے ہواریوں نے کبرے کھو دی تھی یہ وہی لادلا ہے جس نے ایوان کو اور پارلمنٹ کو گالیاں دی تھی مگر اس کے باوجود بھی اس تنخواہ جیب میں ڈالتا رہا کہ یہ اس کی پرانی عادت ہے اس سے وہ بات نہیں آسکتا جنابی سپیکر میں کہنے چاہتا ہوں کہ آج یام سپیکر میں کہنے چاہتا ہوں کہ آج اس لادلے کی حکومت کے نتیجے میں آئیم ایف سے جو معاہدہ کیا گیا اس کو تار تار میں نے نہیں کیا میری حکومت نے ڈفائی نہیں کیا میری حکومت نے وعدہ خلافی نہیں کی اس امران نیازی نے معاہدہ کیا اور آئیم ایف کے معاہدے کی سریعن خلاف ورزی کی اور پاکستان کو جنابی سپیکر ڈفالٹ کی نہج پر بچا دیا بڑی بشکل سے اس مخلوط حکومت نے شبانہ روز کوشش کر کے پاکستان کو ڈفالٹ سے بچایا اور آج بھی ہم آئیم ایف کے ساتھ پوری طرح انگیج ہیں لیکن جو وعدہ جو وعدوں کی خلاف ورزیاں ہوئیں اور جس طرح ہم نے پاکستان کے وقار کو مجروع کیا آج آئیم ایف ہم سے قدم قدم پر ہم سے گارنٹیز لینا چاہتا ہے جس کی دی جا رہی ہیں میں یہاں پر وزیر خزانہ کو میں شاباش دینا چاہتا ہوں جناب سپیکر کہ انہوں نے بڑی محنت سے آئیم ایف کے ساتھ اپنی بھرپور کافشوں کو بروع کار لاکر تمام شرائط شرائط مکمل کر دی ہیں اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ دوست ممالک سے جو کمٹمنٹ ہیں ان کو پورا کیا جائے انشاءاللہ ہم اس کو پوری طرح کریں گے لیکن جناب سپیکر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں چار سالہ دور میں آپ جانتے ہیں آپ سے بہتر کون اس بات کو جانے گا کہ امران نیازی کے چار سالہ دور میں پاکستان کے جو جو کرزہ جات ہیں وہ ستر فیصد بڑھ گئے چار سالہ دور میں اور ایک نہیں لگائی ہاں انٹیں اکھاڑی اور منصوبوں کو برباد کیا اور جناب سپیکر آپ جانتے ہیں کہ دو کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا پچاس لاکھ گھروں کا وعدہ کیا تھا مگر مہنگائی افلاس اور کرپسن کے انبار لگا دیئے آج میں جب جاتا ہوں جناب سپیکر مختلف جگہوں پر جس طرح کہ پنجاب حکومت اور کے پی نے فری آٹا کا پروگرام بنایا ہے سندھ حکومت نے اپنے وسائل کے ساتھ بین انکم پروگرام کے ذریعے جو حقدار ہے ان کو کیس ٹرانسفر کرنے کا پروگرام بنایا ہے اسی طریقے سے بلوجستان نے بھی ایک پروگرام بنایا ہے لیکن جہاں میں جا رہا ہوں جنابی سپیکر میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پر آج میں سفید پوش لوگ بھی دیکھتا ہوں اور یہ ہاؤس اچھی طرح جانتا ہے یہ پوری قوم اس بات کو اچھی طرح جانتی ہے کہ سفید پوش وہ ہوتا ہے وہ تنگ دست ہوتا ہے لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا آج وہ اگر اپنی ڈگنٹی کو کمپرمائز کر کے وہ لائنوں میں لگا ہے تو اس سے لائنوں میں لگا ہے تو اس سے زیادہ رسوائی اور شرم کے اور کیا بات ہو سکتی ہے یہ ہے وہ بوجھ یہ ہے وہ تباہی جو کہ امران نیازی اور اس کی حکومت نے اس ملک کے ساتھ کی اور جس کے بے پناہ تباہ کو نتائج سامنے آئے ہیں جنابے سپیکر میں آپ کو یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ کہا گیا اور ڈنکے کی چوٹ پر پوری قوم کو کہ یہ حکومت امریکہ کے ساتھ سازش کے نتیجے میں قائم ہوئی ہے اور اس کی حکومت کو امریکہ نے سازش کے نتیجے میں چلتا کیا ہے جنابے سپیکر کئی ماہ یہ شخص یہ جھوٹ انتہائی بے شرمی سے پوری قوم کے آگے بولتا رہا دن رات اور ایک موقع آ گیا کہ ایک تقسیم جو اس وقت اس ملک کے اندر بڑھتی جا رہی ہے ایک طبقہ یہ سمینہ شروع ہو گیا کہ یہ واقعی امریکہ کی سازش ہے اور یہ ایک امپورٹڈ حکومت ہے لیکن پھر ابھی آپ نے دیکھا چند ہفتے پہلے اپنی جو عادت ہے وہ اس سے باز نہیں آیا اور کنا بازی کھائی اور کہا کہ کوئی سازش نہیں تھی اور کہا کہ بلکل امریکہ کی کوئی سازش نہیں تھی یہ اپنوں کی سازش تھی جنابے سپیکر بڑے بڑے یہاں پر افلاتون آئے ہوں گے بڑے بڑے ڈراما باز آئے ہوں گے مگر اس طرح کا ٹوپی ڈراما کرنا شاید ہی کسی نے اس تاریخ میں کیا ہو اور پاکستان کی جو بنیادیں ہلا دی میں ہماری حکومت کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور درجہ بہ درجہ سب آج تک گیارہ ماہ گزر گئے ہیں ہم دوست ممالک کو راضی کرنے پر لگے ہوئے ہیں امریکہ سے بہتر تعلقات بنانے پر دنرات ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن جو تباہی خارجہ محاص پر اس شخص نے کی ہے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ کس طریقے سے برادر ممالک کے زومہ کو نراز کیا گیا اور ہم ان گیارہ ساڑھے گیارہ مہینوں میں کسی پر لگے ہوئے ہیں کہ جو ہو گیا ماضی میں جانے دیجئے گا وہ ایک غیر سجیدہ آدمی تھا جس نے پاکستان کے تعلقات کو تباہ و برباد کر دیا چین کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا تو جناب سپیکر میں آج آپ سے آپ کے خدمت میں یہ گزارش کرنے آیا ہوں کہ اب وہی امران نیازی اس نے لاکھوں ڈالر پر وہاں پر لابی کمپنیز ہائر کر لی ہیں اور ان کے ذریعے اب کیا کیا ناٹر کر جائے جا رہا ہے پاکستان کے خلاف پاکستان کے خلاف وہاں پر کچھ لوگوں کو وہاں پر تیار کر کے بینات دلوائے جا رہے ہیں ایک دو اشخاص جنہوں نے بیان دیا میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا کہ اس کا اس کا اس کا قد اور نہ بڑھ جائے کہیں لیکن ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ پاکستان کے اندروری معاملات میں مداخلت کریں یہ وہی شخص تھا جو کہتا تھا جناب سپیکر کہ یہ آپسین والے چور ڈاکو ہیں ان کو کوئی حق نہیں کہ جا کے ڈپلومیٹس کو ملے ان کو کوئی حق نہیں کہ جا کے پاکستان کے بارے میں جا کے جو یہاں پر سفارتکار ہیں ان سے جا کے میٹنگ کریں آج دن رات میٹنگز ہو رہی ہیں ان کی تصویریں اخباروں میں آ رہی ہیں کس مو سے یہ شخص یہ باتیں جو کرتا ہے جو دن رات جس کی تردیدیں خود یہ اپنے مو سے بیان کرتا ہے جناب سپیکر یہ ہیں وہ حالات جس نے پاکستان کو آج اس مقام پر پہنچایا ہے کہ پوری قوم ورطہ حیرت میں ہے ایک کنفیوجن ہے قوم کے اندر تقسیم در تقسیم کر دی گئی ہے اور اس لارڈلے کو کوئی پوچھنے والا نہیں جناب سپیکر یہ ملک اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے قائم ہوا عظیم قربانیوں سے وہی خدا بزرگ و برتر جس کے قبضے میں ہماری جان ہے انشاءاللہ پاکستان کی حفاظت بھی وہی کرے گا لیکن میں آج اس ایوان پر اس ایوان میں آپ کے سامنے انتہائی انکساری مگر بڑے اعتماد کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس لارڈلے کو پاکستان کو کھلوار کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کسی طورت اجازت نہیں دی جائے گی قانون بہرحال اپنے جگہ وہ اپنا راستہ لے گا انشاءاللہ بہت ہو گیا پلوں سے پانی بہت بہ گیا مجھے بتائیں کہ کبھی آپ نے یہ منظر دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ قانون نافذ کرنے والے افراد اپنی قانونی ذمہ داری ادا کرنے کیلئے پروانہ لے کے جائیں اور ان کے اوپر پٹرول بم پھیک دیے جائیں ان کے اوپر پتھر پھیکے جائیں ان کی گاڑیوں کو آگ لگا دی جائے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو زمانتوں پر زمانتیں ملیں یہ تو جناب سپیکر جنگل کا قانون ہے یہ انیس سو تہتر کی نفی نہیں بلکہ انیس سو تہتر کے آئین کو خدا نہ خواستہ دفن کرنے کی مضمون سازش ہے کیا آپ اس کی اجازت دیں گے کیا یہ ایمان اس کی اجازت دے گا کیا قوم اس کی اجازت دے گی قطر نہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک ایسی دستاویس جس کی میں بات پہلے کر چکا ہوں کہ پوری قوم کو اس نے اپنی لڑی میں پروائے ہوا ہے مارشلالز بھی آئے بڑے بڑے تفان آئے لیکن انیس سو تہتر نے پاکستان کو قائم اور دائم رکھا میں سمیتا ہوں کہ وہ زومان انہوں نے پاکستان کی ایک ایسی خدمت کی ہے کہ تاریخ ہمیشہ ان کو یاد رکھے گی جناب سپیکر ابھی آپ نے دیکھا کہ لس بیلا کے جو شہدہ ہیں ان کے بارے میں امران دیازی کیا جو سوشل کیا ٹرولز کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں جو ٹرولز ہیں انہوں نے کیا کیا بھیانک اکل سیاری باتیں کی ہیں کہ جس کا کچھ سوچ بھی نہیں سکتا دشمن کو اور کیا چاہیے ہندوستان کو اور کیا چاہیے کہ خود پاکستان کے اندر ہمارے جوان اور افسروں جو پاکستان کے لیے اپنے خون کا نظرانہ پیش کرتے ہیں ان کے بارے میں ایسی بھیانک باتی کی جائیں کہ کبھی کسی نے سوچا تک نہیں تھا اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارا ایک ابھی ایک افسر برگیڈیر لیول کا وہ شہید ہوا اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے ان دی لائن اف جوٹی اس نے شہادت کا جام نوش کیا اور اس طرح جام سپیکر ایک نہیں ہزاروں کربانیاں حالیہ دہائیوں میں دی گئی ہیں اسی ہزار اسی ہزار پاکستانیوں نے جن میں عام آدمی میں شامل ہے افاج پاکستان کے پولیس کے چاروں سوبوں کے سیاستدان ڈاکٹرز انجینئرز ماں کی گودے اجڑ گئیں انہیں نے کربانیاں دی اور پاکستان کو دہشتگردی سے بجایا آج یہ نیازی دہشتگردوں کو اپنی شیلڈ بنا رہا ہے اور یہ بات میں جام سپیکر ایسے ہوا میں نہیں کر رہا آپ ویڈیوز مگوا کے دیکھ لیں آپ وہ تصویریں دیکھ لیں جو اس کے گھر میں وہاں پر دہشتگرد وہ دن دناتے پھرتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں زمان تو ان کو پر زمانتیں دی جا رہی ہیں جام سپیکر یہ دیکھتی آنکھ سے اور سنتے ہوئے کانوں نے ایسا دل خراش منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا جام سپیکر اس لئے میں آج بطور پہلے ایک پاکستانی بطور ایک پارلمنٹیرین اور بطور اس حکومت کے منتخب سربراہ کی طور پر میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس ہاؤش کو اس ایوان کو ان معاملات کا فل فور نوٹس لینا ہوگا مجھے آپ بتائیں نام سپیکر ابھی چند ماہ پہلے تئیس چھبیس نومبر کو پاکستان کے نئے سپہ سلار کا چناؤ ہوا انہتیس انہتیس نومبر کو اور ساتھ ہی چیمن جوائنٹ چیف اف سٹاف کا چناہ ہوا نام سپیکر میں بلا خوف تردید میں آپ کے سامنے یہ بات کرنا چاہتا ہوں اس خدا بزرگ و برطر کو گواہ بنا کر کہ میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پوری مشافرت میں کابینہ میں کابینہ سے ہٹ کر پوری مشافرت کے ساتھ حالانکہ مجھے یہ بات کرنی نہیں چاہیے لیکن there is no harm if I mention it for your kind consideration کہ وہ اختیار پرائیم سر کا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پرائیم سر کا اختیار جو ہے وہ کابینہ کا اختیار ہے جس طرح آج ہر ہفتے ہم کابینہ میں ہر معاملہ لے کے جاتے ہیں باقی اداروں کو بھی کابینہ میں جا کر فیصلے کرنے چاہیں اگر مجھے کوئی بھی فیصلہ کرنا پڑتا ہے جناب سپیکر تو میں honorable members کے ساتھ بیٹھتا ہوں مشافرت کر کے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں اس کو کابینہ کا فیصلہ کہا جاتا ہے گو کہ وزیراعظم نے فیصلے کیا مگر اصل میں وہ فیصلہ کابینہ کا ہوتا ہے تو جو ہمیں اگر یہ کام ہم کر رہے ہیں تو باقی کوئی نہیں کر سکتے وہاں پر میری بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے آپ اگر بلکل آشکارہ ہو جائے تو میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ اچھ کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ جنرل آسف منیر کو پاکستانی فوج کا صفحہ سلار اور جنرل ساہر کو چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف بنایا جائے جنرل سپیکر میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ دونوں فیصلے سو فیصد میرٹ پر تھے سب سے چیئے موسٹ آسف منیر ہیں اور اس کے بعد جہیں ساہر توٹل میرٹ پر جنرل آسف منیر ہیس اپروفیشنل سولجر سوڈ آف آنر ہے جس کو کہتے ہیں کہ ازازی شمشیر ان کو ملی ہے ان کے ہیس کیریر رئیس فل آف لوٹس آف اچیومنٹ اسی طرح جوائنٹ چیف آف کا ہم نے فیصلہ کیا اور جنرل سپیکر جو سپہ سزار جو ہیں وہ میں نے پہلی بھی بتا چکا ہوا حافظ قرآن بھی ہیں اور آج پی ٹی آئے کی جو ٹرولز لندن میں جس طرح کی واشیانہ اور بدترین غلیز زبان استعمال کر رہے ہیں ہماری افغاز کی لیڈرشپ کے اوپر جام سپیکر یہ کبھی پہتر سال میں اس طرح کا کچھ سوچ نہیں سکتا تھا آج ہندوستان سے زیادہ اور کون خوش ہوگا ہمارے دشمنوں کو اور کیا چاہیے اور میں نے پاکستان کے اندر بتایا کہ کس طرح لس بیڑا کے شہدہ کے بارے میں باتیں کی گئیں یہ کہا گیا کہ جو چلے گئے ہیں اس دنیا سے چلے گئے جہاز بچ جانا چاہیے تھا اندازہ کریں کہ جس ملک کے اندر آپ کھاتے ہیں جس ملک نے آپ کو بنایا آپ کو پڑھایا لکھایا اور پاکستانی بنایا آج آپ ایک دشمن سے بھی بڑھ کر آپ ان کو بروار کر رہے ہیں اس کی اجازت نہیں دی جاتے گی اگر اس کی اجازت دیں گے تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گے مجھے معاف نہیں کرے گی ان کو معاف نہیں کرے گی اس لیے نام سپیکر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس ایوان کو آج اس سے پہلے کے دیر ہو جائے ہمیں اس کے اوپر ایک ٹھوس لاعمل اختیار کرنا ہوگا نام سپیکر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ فورن فنڈنگ کیس یہ ثابت ہو چکا الیکشن کمیشن نے حقائق کی بنیاد پر ان کے خلاف اور ان کے خلاف تو جھوٹے مقدمات بنائے گئے مجھے آپ بتا دیں جناب سپیکر کے پانچ سال گزر گئے ہیں امنان نیازی نے ان کے خلاف اور ان کے خلاف جو جھوٹے مقدمے بنائے ان کے بارے میں ایک کیس بھی ہے جہاں پر حقائق کی بنیاد پر کسی کو سزا ملی ہاں پرانے نیب کے قوانین کے مطابق کچھ ہمارے ساتھی ان کو انصاف ملا پرانے نیب کے قوانین کے مطابق جناب سپیکر اس زمانے میں بی آٹی پشاور کو سٹے آرڈر کس نے دلوایا میں نے تو نہیں دلوایا تھا مالم جببہ کا کیس کس کے دور میں مند ہوا میرے دور میں تو مند نہیں ہوا جناب سپیکر جلدی اتنی تھی یہ میں بڑے درد دل سے آپ سے بات کر رہا ہوں جلدی اتنی تھی کہ خواجہ آصف کو اور تمام ساتھیوں کو اور آصف علی زداری صاحب کو اور تمام ساتھیوں کو جلد جلد جیل بجھوائے جائے تاکہ یہ دس دس سال جیلوں میں رہے اور مرزا یار جو ہے وہ پھٹا رہے بازار میں کوئی اس کو پوچھنے والا نہ ہو اس کے لئے جناب سپیکر نیب لو میں امینمنٹ میں نے نہیں کی تھی امران نیازی نہیں کی تھی کہ ریٹائیڈ جیجز ریٹائیڈ جیجز کو نیب اکاؤنٹبلیڈ کوٹ کا لگایا جائے تاکہ بغیر پوچھے ان کو سزائیں ملے اور وہ جیلوں میں جائیں کس نے اس کا نوٹس لیا جیام سپیکر کس نے پوچھا کس نے اس کو موٹو لیا کہ یہ بہت زیادتی ہے کہ کیا پاکستان کے اندر جو حاضر ججز جو ہیں وہ خدا نخواستہ وہ موجود نہیں ہیں جیام سپیکر یہ ہیں وہ دلخراش واقعات جس نے پاکستان کو آج اس نیچ پر پوچھایا ہے اور میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے یہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے فیکس دیئے یہ میں نے فیکس نہیں دیئے سٹیٹ بینک نے دیئے اور یہ کیس جو ہے یہ میں نے شروع نہیں کروایا تھا خود ان کا ایک فاؤنڈر میمبر بابر اکبر اس بابر نو سال پہلے یہ اس نے کیس انسٹیوٹ کیا تھا اور نو سال پہلے حد کنوک استعمال کر کے اس کو ڈیفر کرا تا رہا بلاخر وہ دن آنا تھا جب فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ حقائق کے ساتھ ثابت ہوا اور الیکشن کمیشن نے اس کے بارے میں فیصلہ دیا یام سپیکر یہ منی لانڈنگ کس نے کی تھی امران نیازی نے یہ ووٹن کریٹ کلپ سے جو پیسے ملینز او ڈالرز اکٹھی ہوئے تھے وہ کائے کے لئے اکٹھی ہوئے تھے وہ خیراتی کاموں کے لئے ہسپتال بنانے کے لئے سکول بنانے کے لئے مجھے آپ بتائیں کہ ووٹن کریٹ کلپ کا جو پیسہ اکٹھا ہوا وہ کون سے ہسپتال میں لگا وہ کون سے سکول میں لگا مجھے بتا دیجئے اگر وہ لگا ہے تو ہم اپنا کیس مقدمہ واپس لے لیتے ہیں جہاں سپیکر وہ پیسہ مختلف ناموں سے آیا اور امران خان اور اس کے ہواریوں کے جیبوں میں چلا گیا وہ عارف نکوی جو جنہوں نے یہ میچ کرایا تھا کلپ کا انہوں نے یہ فنڈ ریزنگ کی تھی وہ بیچارے خود ایک بڑے مشکل مقدمے میں فسے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی آسانیت دور کرے لیکن جہاں سپیکر قوم کے ساتھ جرم کرنا قوم کے ساتھ ظلم کرنا پھر جھوٹ بولنا خانہ کعوہ کے موڈل کی گھڑی کو بیچ دینا اور پھر بتانا آنا جالی رسید لینا اور کہنا کہ وہ اسلام آباد میں فلان سیکٹر میں وہ دکان ہے وہاں سے میں نے پانچ کروڑوں میں بیچی وہ جالی رسید تھی بزادے خود ایک بہت بڑا جرم تھا اور پھر دبائی میں اس کے فیکس سامنے آگئے جہاں سپیکر وہ کیس بنا اس کا کیا ہوا دنرات زمانتے ہو رہی ہیں دنرات ان کو ایک لمبی لیس ملی ہوئی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں جہاں سپیکر اگر یہ ہے انصاف کا نظام یہ ہے وہ تکڑی تو پھر اس ملک کا خدا حافظ ہے جہاں سپیکر یہ وہ حقائق ہیں which are backed by facts and figures یہ کوئی رام کہانی میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا میں آپ کے سامنے صرف اور صرف حقائق بیان کر رہا ہوں لیکن پاکستان کے طول و عرض میں ہر عدالت ان کو زمانت دے رہی ہے ہمیں تو جناب سپیکر میں اپنی بات نہیں کر رہا it's not about me i'm not speaking for myself it's about this country it's future it's future generations our posterity کیا ہم نے پاکستان کی جو آئندہ آنے والے نسلیں ہیں ان کے لیے یہ ہم نے نظام چھوڑنا ہے یہ کرتوتیں ان کو transfer کرنی ہے کہ وہ ہم پر بجائے فخر کرنے کے ہمیں وہ کوسیں اور بددوائیں دیں شیم سپیکر میں آپ کو ایک بات بتانے چاہتا ہوں ابھی ایک آڈیو آئی اور اس آڈیو میں ایک سپریم کورٹ کی جج کے بارے میں بعض انکشافات کیے گئے خدا جانتا ہے کہ وہ حقائق پر مبنی ہیں یا نہیں مگر میں آپ کی وساطت سے اور اس موزز ایوان کی اجازت سے میں سپریم کورٹ کی چیف جسد سے گزارش کروں گا کہ وہ اس آڈیو کا فرنزک آڈٹ کروائیں اور پوری قوم کو بتائیں اگر یہ جھوٹی ہے تو پوری قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہ جھوٹی ہے اور جھوٹوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے مگر اگر یہ سچی ہے تو سچ سامنے آنا چاہیے جام سپیکر میں بڑے عدب سے آپ سے ارز کروں گا کہ کس طریقے سے ہمارے ہاتھ باندھ کر ہمیں عدالتوں میں کھڑا کیے جاتا تھا اور انٹی ڈیریس کورٹ کی ویکلز میں لے کر جاتا تھا چاہے کوئی بیمار ہے چاہے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی اور کورٹ میں کھڑا کیے جاتا تھا وہاں پر تحکمانہ انداز میں کورٹوں کو ڈکٹیٹ کیا جاتا تھا اور ووٹس ایپ کے ذریعے ججز تبدیل ہوتے تھے جنابراہ سپیکر میں آپ سے ملتمس ہوں کہ جس طرح میں نے ابھی کہا کہ کسی شخص کے خلاف جن کے خلاف یہ مقدمے بنائے گئے کوئی ثبوت آج تک سزا دلوانے کے لئے نہیں آیا لیکن اگر ان جج صاحب کے خلاف ثبوت اگر ہے تو اس میں ہاتھ کنگن کو آر سی کیا سیاستدان تو ایک منٹ پہ جنو میں جاتے ہیں کتنے دیکھئے معاشرے میں جنابراہ سپیکر میں مجھے اجازت دیجئے کہ معاشرے میں موزز لوگ بھی ہوتے ہیں قابل احترام لوگ بھی ہوتے ہیں امانتدار بھی ہوتے ہیں اور خدا خوف خوفی رکھنے بھی ہوتے ہیں خائن بھی ہوتے ہیں اور وہ ساس جی بھی ہوتے ہیں وہ برباد کرنے والے بھی ہوتے ہیں جھوٹے بھی ہوتے ہیں یہ معاشرے کا حصہ ہے رات جس طرح رات اور دن ہے اس طرح جھوٹ اور سچ ہے یہ معاشرے کا حصہ ہے کتنے احلی عدالتوں کے جج کرپچن پر نکالے گئے میں یادنے چاہتے ہیں یہ ایک یہ سٹاک کمپیریزن آج تک آج تک آپ پچھلے چالیس سال کو اٹھا کے دیکھ لیں معاشوائے ایک محروم شیخ شوقت تھے اور گن کر آپ دو تین نام اور لے سکتے ہیں کتنے ججوں کو کرپچن پر نگالا گیا اور سیاست دانوں کے خلاف آنکھیں بند کر کر ایسٹ بیونڈ بیونڈ منچ کے کیسز بن جاتے ہیں اور وہ سارا سارا رولتے رہتے ہیں یہاں سپیکر یہ ہے وہ غیر آدلانہ غیر منصفان نظام جس نے ستر سال بعد پاکستان کو اس نہیچ پچھایا ہے آج اس ایوان کو اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ہم آنکھیں بند کر کے ہم گائے بھینچ کی طرح ہم ہنکے جائیں گے یا پھر قانون کی حکمرانی آئین کی حکمرانی کو پر ہم کار بند ہوں گے time has come it is for us to decide آج وقت آ گیا کہ ہم اس کو پر فیصلہ کرنا ہوگا جانب سبیکر میں آج کر چکا ہوں کہ کس طرح law enforcing agencies کے اوپر حملے کیے گئے اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے برے وقتوں میں opposition کا کوئی ایک بڑے سے بڑا لیڈر بھی خدا نہ خواستہ یہ بات کرتا تو آج ان کو کالے پانی پھجا دیا گیا ہوتا میں آپ کو بالکل صدق دل چھے بات کر رہا ہوں اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں ہے کہ وہ کالے پانی اس کو پھجا دیا گیا ہوتا یا زندہ دیوار سے چندیا گیا ہوتا آج اس لڑلے کو سب نے دیکھا کہ وہ ٹیررش آئے انہوں نے سارا کام کیا کوئی کسی پر جون تک نہیں رہی گی یہاں سپیکر یہ ہیں وہ انتہائی پریشان کن حالات جس میں آج ہمارے قوم کی کشتی جو ہے وہ ہشکولے کھا رہی ہے اور اگر اس کو کنارے لگانا ہے تو صرف و صرف آئین اور قانون کے حکمرانی عدل اور انصاف کا مجھے بات کریں نو کراس ٹاک نو کراس ٹاک پلیس نو کراس ٹاک نو کراس ٹاک جاری رکھیں پرائیم نشی صاحب آرڈر ان دہ ہاؤس پلیس جام سپیکر بی بی مجھے بات کریں دیجئے نا میں بات کرنے جام سپیکر آپ نے دیکھا آپ نے وہ دیکھا پرائیم نشی صاحب جاری رکھیں جی پلیس تینک یو آپ نے دیکھا کہ کس طرح امران نیازی دوہزار اکیس میں دہشت گردوں کو واپس لے کے آیا ان کو آفرز دی کہ یہاں پر آئیں یہاں پر آئیں اور وہ کون لوگ تھے جام سپیکر جنہوں نے دہشت گردوں کو دوبارہ سپانسر کیا اور سوات اور دوسرے ایسے علاقوں میں ان کو دوبارہ بسایا اور کس طرح اس کے بعد دوبارہ دہشت گردی نے سر اٹھایا اور کس طرح پاکستان کے بے گناہ مظلوم بھائی بہن مائیں پولیس اور فوج کے افسروں اور جوانوں نے دوبارہ جام شہادت نوش کیا کون لے کے آیا تھا ہم کو کیا مقاصد تھے جام سپیکر اس کی تحقیق ہونی چاہیے اور میں میں گواہ ہوں آپ بھی گواہ ہیں کہ جب اسی ہال میں جب پالیمانی سیکیورٹی کامیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی تو باز میرے آرنومل میمبرز نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا تھا کہ یہ نہ کریں دہشت گرد دہشت گرد ہوتا ہے there is no good or bad دہشت گرد یہ سب گندے دہشت گرد ہیں سب یہ نہ کریں اور یہی بتایا گیا کہ نہیں کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ہم we are a mighty power we will handle it without any fair or favor don't worry and this and that میں چونکہ وہ ایک کیمرہ میں میٹنگ میں تفصیل نہیں بتا سکتا لیکن خطچات کا اظہار کیا گیا اسی ہال میں اور بعض میمبر جو ابھی بھی میرے سامنے بیٹھے ہیں یہاں پہ میں ان کا نام نہیں لے سکتا جی بڑاول من میں شامل تھے correct نام سپیکر وہ کیا مقاست تھے وہ کیا پلاننگ تھی کہ ان کو لا کر دوبارہ الیکشن میں دوزار اٹھار کے دور دوبارہ جھرلو چلوانا تھا اور ایک پارٹی کو فائدہ دلوانا تھا یہاں سپیکر یہ وہ ہیں چکتے سوال جب تک کہ اس کا جواب نہیں ملے گا یہ قوم اندھیروں میں بھٹکتی رہے گی دوزار اٹھارہ کا جو جھرلو چلا تھا اس کی باتیں تو اب پوری قوم کی زامنے بہت آ چکی وہ آخری رات بھی چلا جناب سپیکر آخری رات بھی چلا جب انٹی ایس کو بند کر دیا گیا آٹی ایس thank you very much for correction thank you very much آٹی ایس کو بند کر دیا گیا اور پہلا موقع تھے جناب سپیکر پاکستان کی تاریخ میں کہ دیہاتوں کے نتائج چند گھنٹوں میں آ رہے ہیں اور شہروں کے نتائج کئی ہفتے تاخیر کا شکار ہو گئے جناب سپیکر جو میں نے تو گزارش کر دی گیا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پہلا موقع تھا اور وہی جھوڑلیو election جناب سپیکر اس ملک کی شومی قسمت بن گیا ہماری بدقسمتی بن گئی آپ یقین کر لیں کہ ایک لادلے کو جھوڑلو گزرے جتوا کر اس کی وہ اس کی پذیرائی کی گئی اور چور اور ڈاکو کا نیریٹیف اتنا چلایا گیا چلوایا گیا کہ ایک وقت آ گیا کہ لوگ واقع سمجھ بیٹھے کہ باقی یہ ایک آدمی صاف ہے باقی سب جو ہیں وہ چور اور ڈاکو ہیں تا وقت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے it's all what goes around comes around جب یہ توشہ خانے کے جو بدترین جو کرپچن کی امران نیازی نے امران نیازی توشہ خانے کی گھڑیوں کو بیچترہ اور ان کی بہترمہ ایلیا وہ ہیرے اور جوارات کا انتظار کرتی رہی یہ سب سامنے باتیں آ گئیں تب جا کر اس کو پر ایک بند بندہ ہے لیکن چور اور ڈاکو کا بیانیاں اتنا تیز کیا گیا کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں نہیں دنیا کی تاریخ میں اس میں کچھ دوسری مزار نہیں ملتی جہاں سپیکر جی آئی ٹی بن چکی ہے جوائنٹ انٹیلگوشن ٹیم یہ جو واقعہ جوڈیشل کمپلیکس میں ہوا جہاں پر پٹرول بمپس چلائے گئے جہاں پر پتھر اور گولیاں چلیں اس کی جی آئی ٹی بن چکی ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جی آئی ٹی صرف اور صرف حقائق کی بنیاد پر وہ پوری قوم کے سامنے فیکس لے کے آئیں گی وہ جی آئی ٹی نہیں جو ساکب نصار صاحب نے بنائی تھی جس میں جس میں پنامہ اکامہ ہو گیا پنامہ اکامہ اس میں ہو گیا جنہاں سپیکر اور بنی گالہ کے گھر کو جو کہ سریعاں قانون کی خلاف ورزی کر کے بنا تھا اس کو ریگللائز کر دیا گیا اور اس کو جناب امین اور صادق قرار دے دیا گیا یہ ہے تاریخ اس ملک کی اس میں کوئی شک نہیں کہ جسٹس کیانی بھی آئے پاکستان کی تاریخ میں قانونیس بھی آئے اور بڑے بڑے جزز آئے اور یہ وہی امران نیازی ہے جب چار حلقوں کی بات کرتا تھا کہ وہ جناب اس کی بقیدہ ہونی چاہیے تو دو چیف جسٹس انہوں نے جب اس بارے میں کیس ٹیک اپ کیا تو بدترین بدترین توہین کی گئی ان چیف جسٹس کی آپ کو پتا ہے ان کے ناموں کا امران نیازی کا کیا بگڑا مخدوم یوسر رضا اگلانی کو تو دسکالوائی کر دیا گیا یام سپیکر اور کسی نے پوچھا تک نہیں اس شخص نے دو چیف جسٹس کی بدتمیزی سے پیش آیا ہی وز ایروگنٹ اور تحکمانہ انداز میں بات کی کسے نے نہیں پوچھا یہ ہیں وہ اسباب یہ ہیں وہ واقعات انتہائی دل خلاش اور غمناک جس نے پاکستان کو آج یہاں پر لا کھڑا کیا ہے کہ قرب و جوار میں تمام ممالک ہم سے آگے نکل گئے اور ہم آج اس ملک کے اندر یام سپیکر غربت بیرزگاری نائنصافی اس کے ساتھ نمرد آزماں ہیں لہٰذا it is high time and time and tide wait for none میں آپ سے ملتمس ہوں یام سپیکر اور آپ کے ذریعے اس اعوان سے کہ آئیں مل بیٹھیں اور قانون کے حکمرانی آئین کے حکمرانی انصاف پرمابنی معاشرے کیلئے آئیں بیٹھیں اور وہ فیصلے کر جائیں کہ آئندہ آنے والی نصریں ہمیں کوشی نہیں بلکہ ہمارے حق میں دعا کریں جب ہم اپنی قبروں میں ہوں گے جناہم سپیکر کیونکہ آج شرافت کا مقابلہ بدماشی سے ہے آج جمہوریت کا مقابلہ جناہم سپیکر فاشزم سے ہے اور آج میں آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اسی طرح معاملات رہے تو پھر وہ دن دور نہیں خاکم مطن کہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ تاریخ ہو جائے گا it will be an irrevocable damage to پاکستان's destiny اور پھر no amount of effort would be able to redeem it لہٰذا جو یہ وقت ہے اس کو غنیمت جانیں جانم سپیکر اور اس کے لئے ہمیں اپنی استعمائی دانش سے اور استعمائی حقمت عملی سے ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا نام سپیکر حقیقت یہ ہے حقیقت یہ ہے میں آپ کو اندھائی درد دل سے کہہ رہا ہوں کہ جو جتھوں کے ساتھ عدلیہ کو blackmail کرتا ہے اور جو آئین کو نہیں مانتا قانون کو نہیں مانتا عدالت کے آگے سرنڈر نہیں کرتا اس کی آج بدقسمتی سے اس کی پذیرائی ہے مجھے بتائیں نام سپیکر کہ اس ملک میں طول و عرض میں میران کی وادیوں میں پہاڑوں میں میدانوں میں کتنے لاکھ قیدی ہیں جن میں ہزاروں ایسے ہوں گے جن کے خلاف غلط مقدمے بنائے گئے ہوں گے جن کے خلاف اپنا ماں کی انتظامیاں یا پولیس یا آپس کی جو رائیولری ہے اس کے بایے سے غلط ایف آئی آر درج کی گئی ہوں گی اور وہ آسمانوں کی طرف دل رات وہ رو رو کے دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں غلط مقدموں میں ڈالا گیا ہے کتنوں کی بیل ہوئی نام سپیکر کتنوں کی زمانت ہوئی ہے آج ایک شخص رات کے گیارہ وجے عدالت کھلتی ہے زمانت ہوتی ہے صبح عدالت کھلتی زمانت ہوتی ہے دوپہر عدالت کھلتی زمانت ہوتی ہے نام سپیکر یہ وہ اترازو ہے جس کا جکاؤ صرف ایک سیٹ بچھرا جیا ہے نہیں رہ سکتا نام سپیکر اس کی کریکشن انتہائی ضروری ہے اور فوری ہونی چاہیے میں یارز کروں گا نام سپیکر کہ آج ہمیں الیکشن کمیشن نے تیس سپریل کا فیصلہ دیا اور کہا کہ جو حکومت پاکستان جو یہ کہا ہے کہ کی پی میں دیشت گردی کا بہت خطرہ ہے اور یہ دوبارہ سر اٹھا رہی ہے اس کے لیے سیکیورٹی ایجنسیز اس کے اوپر معمور ہیں لہٰذا یہ سیکیورٹی معیہ نہیں کی جا سکتی فیل وقت جو ایک بڑا جائز مطالبہ ہے نام سپیکر کون الیکشن سے وہ کون چیف پولیٹیکل پارٹی ہے جو الیکشن سے بھاگے گی وہ سیاسی پارٹی ہے نہیں جو الیکشن سے بھاگ جائے ہم نے تو ان سب نے اس زمانے میں الیکشن سے فیس کیے جب جنوبی پنجاب میں پکڑ پکڑ کے لوگوں کو ڈھکے دے کر اور ان کو پی ٹی آئی کے دبٹے پینا کر ان کو وہاں پر بجوائے جا رہا تھا ہم تو اس وقت بھی الیکشن سے پیچر نہیں ہٹے تھے جام سپیکر کیونکہ یہ الیکشن جو ہوتا ہے یہ حسن ہے جمہوریت کا لیکن اگر آج ملک کے اندر باقاعدہ ایک جنمن ایک تھیٹ دوبارہ آ گیا ہے جس کے بارے میں میں نے ابھی بات کی آپ سے جام سپیکر اور اس کے ساتھ صبح سندھ کے جنمن اترازات ہیں سینسٹس کی اوپر ایم کوئیم کے جنمن اترازات ہیں سینسٹس کی اوپر بلوشستان آج مجھے فاتا کا مجھے ایک ڈیلیکشن ملا اور ان نے مجھے کہا کہ شہواز شریف اگر سینس صحیح نہیں ہوں گے تو ہمارے جو جائز ضروریات وہ کہاں سے پوری ہوں گی تو یہ وہ حالات تھے جن کی بنا پر جام سپیکر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم ایلیکشن کمیشن کو یہ جو فیکٹس بجوا دیں فیصلہ کرنا ان کا کام ہے اور یہ فیصلہ میں نے نہیں کیا یہ کابینہ نے کیا ہے تو جو ہمیں یہ درست دیتے ہیں کہ جناب کابینہ سے فیصلے کروائیں خود بھی آپ اپنی کابینہ سے فیصلے کروائیں جناب سپیکر میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آئین اور قانون کی حکمانی سے ہی ملک بنتے ہیں انتخابات سے ہی جمہور کی آواز سامنے آتی ہے لیکن جتھوں کے ذریعے عدلیہ کو بلیک مل کر کے زیرے بار کر کے اگر ایسے فیصلے کروائے جائیں گے جس سے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کو نقصان پہنچا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا جناب سپیکر اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص جو جناب سپیکر چاہے وہ کشمیر کانفرنس ہو چاہے وہ فاتف کو پر کانفرنس ہو چاہے وہ کووٹ کو پر کانفرنس ہو چاہے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی معاملات ہو ایپکس کمیٹی کی میٹنگ ہو اس میں وہ شخص تحکمانہ انداز میں پایا حکارت سے تمام دعوتیں ٹھکرا دے اس سے کیا بات ہوگی وہ شخص پتھر کا دل ہے اس میں نہ اس میں پاکستانیت ہے میں آپ کو آج بتا رہا ہوں پھر میں نے یہی کہا تھا آپ کو آج سے چھے منہ پہلے اپنے دل میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی تھی کسی چک کے بارے میں اپوزیچن نے غلطی ہم سب سے ہوتی ہیں کبھی غصے میں کبھی بات نکل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے بھی حکم ہے کہ غصہ سے پریز کرو اگر ہو جائے تو معذرت کر لو معافی مانگ لو یہی انسانیت ہے یہی بڑھائی ہے یہی شرافت ہے یہی جمہور ہے یہی طریقہ ہے دنیا میں رہنے کا تو اگر کوئی ایسی بھی بات ہو جاتی ہے تو آدمی معافی مانگ لیتا ہے لیکن میں آج پھر بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ امران نیازیز اس کا نام ہے وہ تاریخ کا سب جو بڑا فراوڈیا ہے نام سپیکر تشریف رکھیں پلیس نہیں آپ جاری رکھیں پرائیم نسٹر نام سپیکر اگر محوش کی اس کا جو کنورس محوش کا بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اگر وہ اتنے ان کو درد تھا قانون کی حکمانی کا اور مل بیٹھ کر معاملات کو تحق کرنے کا اور پاکستان کے جو وسیط اور مفاد اس کا ان کو اگر خیال تھا تو پر جناب سپیکر وہ شخص جو دن رات جو دن رات جو ریاست مدینہ کی چار سال بات کرتا رہا اب جب سے توشہ خانہ کا واقعات ہوئے ہیں اور خانہ کعبہ کی موڈل کی گھڑی جو انہوں نے بیچ دی جو محبتوں کا توفہ تھا ہمارے دوست مموالک کے سربران کا تب سے ریاست مدینہ کی جو گردان انہوں نے نہیں کی تو اگر ان کو اتنا احساس تھا یا ان کو تعلیم یا علم تھے ریاست مدینہ کا تو پھر مل بیٹھ تھے میں نے جو سارے واقعات گنائے ہیں تو پھر مجھے آج اس طرح کی مجھے بات نہ کرنے پڑتی لہٰذا انہوں نے سپیکر جو ریاست مدینہ کا نام لے کر قوم کو دھوکہ دے اور جو دوسروں کو چور اور ڈاکو کہے اور خود خانہ کعبہ کی موڈل کی گھڑی کو ایک فراوڈ طریقے سے بیچ دے جو عدلیہ کی توہین کرے جو انصاف کو نہ مانے جو قانون کو نہ مانے جو آئین سے نہ مانے اس سے بات نہیں ہو سکتی انہوں نے سپیکر اس سے بات نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ پوری قوم کے سامنے آئے اور قوم سے معافی مانگے کہ میرا جو ماضی جو رہا ہے وہ واقعی پاکستان کو اس سے زوف پہنچا ہے پاکستان کو انصاف کو زوف پہنچا ہے جمہوری کو زوف پہنچا ہے آئین کو زوف پہنچا ہے میں پوری قوم سے معافی مانگتا ہوں تو یقینا پھر ہم سب مل بیٹھیں گے اور مل بیٹھ کر ایک مشورہ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم تیہ کر لیں گے کیونکہ جمہوریت میں ہمارے پاس نہ توپے ہیں نہ بندوکے ہیں ہمارے پاس صرف شاہستہ زبان ہے گفتگو ہے ٹیبل ٹاک ہے آئین اور قانون ہے ہمارے پاس تو جناب سپیکر چھڑی بھی نہیں لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو واقعی اب وہ بار بار کہتے ہیں کہ شہواز شریف نے فلان کہا تھا اور یہ کہا تھا چارٹر آف ایکانومی کہا تھا کہا تھا میں نے بلکہ بار بار کہا تھا تو اس کا کیا جواب آتا رہا تو آج وہ آئے پوری قوم سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ میں نے یہ بھی ڈاکہ ڈالا یہ بھی چوری کی یہ بھی میں نے غلط بات کی میں نے عدلیہ کے بارے میں یہ بات کی میں نے چیف آمین سٹاف کے بارے بات کی میں سب سے معافی مانگتا ہوں تو پھر تو نام سپیکر ایک کرینہ ہے طریقہ ہے ایسے ہم بچے جائیں یہ ممکن نہیں ہے وقت ضائع ہو رہا ہے قومیں کہیں آگے چلی گئیں ہمارے قربہ جوار میں اور ہم آج بھی چکر میں پھر رہے ہیں اس کے میں سبگید تو نام سپیکر کہ اس بارے میں میری رائے بڑی واضح ہے اور یہ فیصلہ میری کولیسن پارٹنر سے کرنا ہے نام سپیکر کل عدالت عزمہ کے دو عونبل جیزت کا فیصلہ ہے اور یہ بہت اہم ہے بجترہ مہربانی کیجئے پلیس اور یہ فیصلہ جنام سپیکر جو آنونس کیا ہے جسس منصور علی شاہ صاحب نے اور جسس جمال خان مدوخیل صاحب نے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو جنام سپیکر جو فیصلہ جو اس معاملے میں جو لیا گیا وہ فور تھری سے ہے یعنی چار ججز نے حق میں فیصلہ دیا ہے تین ججز نے خلاف دیا یہ تھری ٹو نہیں ہے یا فائف ٹو نہیں ہے اب جنام سپیکر اس کے بعد اور پھر انہوں نے جو اپنے فیصلوں میں جو اور سوالات اٹھائے ہیں اس بارے میں جنام سپیکر اور بھی آج یہ وقت کی اشد ضرورت ہے کہ آج ہم یہاں پر بیٹھیں اس ہاؤس میں آپ کی اجازت سے ہم اپنی معلوزات آپ کے سامنے پیش کریں مشاورت کریں اور جو کل فیصلہ جو آیا ہے اس حوالے سے یہ ایوان کیا کانون سازی کر سکتا ہے آفٹر آل یہ پارلمن ہے پارلمن کو استعار ہے کہ وہ تمام ان معاملات کے اوپر فیصلہ سازی کرے جو کہ پاکستان کے بہترین مفاد میں ہیں اب ان عونبل ججز کے کل کے فیصلے کے بعد جو انہوں نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے میں شمیتہ ہوں کہ عدلیہ سے کے اندر سے اٹھنے والی یہ جو آوازیں ہیں گفتگو ہے اس کے نتیجے میں جناب سپیکر یہ ایک امید کی نئی کرن ہے جناب سپیکر اور جب عدل نظر آئے گا تو اس ملک میں تمام بادل جو ہیں خطروں کے وہ چھٹ جائیں گے جناب سپیکر اور ترازو کا توازن ہی اس وقت جو جنگل کا قانون ہے اس کو بدلے گا اس لئے جناب سپیکر میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو جو کے نام گلی محلوں کے بچوں کے آج جو زبان پر ہیں اس کو اگر ہم نے ختم کرنا اور ختم ہونا چاہیے تو انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے اس کے لئے جناب سپیکر قانون آئین ہمیں میرے موزز میمبرز کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم قانون سازی کریں اور کل کے فیصلے کے بعد تو اگر ہم نے قانون سازی نہیں کی تو مرخ ہمیں معاف نہیں کرے گا آنے والی نسلے میں معاف نہیں کریں گی اس لئے نام سپیکر آج ہمیں یہ دو ٹوک فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کوڑوں عوام کو ریلیف دلانا ہے یا ایک لادلے کو ریلیف ملنا چاہیے آج یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے آئین اور قانون پر عمل کرنا ہے کہ یا پھر ہم نے اس ملک کے اندر جنگل کے قانون کو چلتے رہنے دینا ہے یہ میرے بھائی صاحب نے کہا کہ میں جو آپریٹیف پیرا جو ہے وہ پڑ دوں آپ کے سامنے میں I'm not a lawman I'm a layman تو اجازت دیجئے گا میں پڑ دوں پانچ دس لائنیں لیکن کئی غلطی ہوئی تو معافی دے دیجئے گا اجازت اجازت جناب پلیس therefore we are of the opinion that the dismissal of the present سواموٹو proceedings and the connected constitution petition is the order of the court by a majority of four four three یہ عزالت کے فیصلہ ہے چار تین سے ہی عزالت کے فیصلہ ہے of the seven member bench were also fortified in our opinion by the president of the well-known Panama case in the said case the first order of the court was passed by a three to two majority and in the subsequent hearings conducted in persons of the majority judgment the two honorable judges who had made and announced final decision did not sit on the bench but they were not considered to have been excluded from the bench and were made a party to the final judgment passed by the remaining three honorable judges یہ ہے جناب اس فیصلے کا نچور اب جناب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس confusion میں یہ فیصلہ تو کل آیا ہے عدالت عظماء کا کہ یہ چار تین کا فیصلہ ہے لیکن جو اس impression میں کہ فیصلہ پانچ دو کا ہے یا تین دو کا ہے تو اس کے نتیجے میں جو اقدامات اٹھائی جا چکے ہیں وہ بزاتے خود ایک بہت بڑا قانونی چیلنج ہے اس کے بارے میں کس طرح معاملات آگے چلیں گے اس وقت جانم سپیکر یہ ملک ایک دورائے پہ کھڑا ہے اور خدارہ جانم سپیکر اس بلک کو بند گلی میں جانیز روک لیں اور اس میں تاری دونوں ہاتھ سے بچتی ہے اس میں مکننہ جو تین پلرز ہیں سٹیٹ کے ان کو اپنا کردار آئینی اور قانونی کردار ادا کرنا ہوگا اور اگر وقت خدا خواستہ گزر گیا تو پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور پھر گئی کھیوت اٹھیں اور اٹھیں اور اس ملک کے مستقبل کے لیے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اپنے پاکستان کے لیے اس کو اس کا کھویا و مقام دلوانے کے لیے ہم آئین اور قانون کا سہارہ لیں جو اختیار جو ذمہ داری جو فرض آئین نے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عوام کو جس کے نتیجے میں یہ ہاؤس منتخب ہو کر آیا ہے اس کو اپنا فرض ادا کرنا ہوگا ورنہ آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی جہاں سپیکر میں ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا ایک مرد پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اس بات پہ اپنی بات ختم کروں گا جہاں سپیکر اور اس ہاؤس کے ایک ایک میمبر کے خدمت میں بڑے عدب سے ترپ سے آپ کے خدمت میں کہ جب اپنا کافلہ عزم و یقی سے نکلے گا جب اپنا کافلہ عزم و یقی سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا وطن کی مٹی مجھے ایڈیا رگڑ دے مجھے یقین چشمہ یہی سے نکلے گا جیسا کہ لیڈر آف آوس نے